اگر تو نے اپنے عقل کا صحیح استعمال نہ کیا تو یا تو مصیبتوں میں پڑا رہ جائے گا یا یہ کہ نعمتیں تیرے لئے وبال جان بن جائیں گی لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ نعمت کا صحیح نفع اٹھاؤں اور مصیبت سے بچ کر چلوں تو تمہیں اپنے عقل کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل کی ایک ایسی دولت عطا کیا ہے جو کائنات میں کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں اور عقل کی وجہ سے انسان پوری کائنات کا مخدوم بن جاتا ہے اور ساری کائنات اس کی خادی بنظر آتی ہے